بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا ہوسٹ آتے فلی اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف سٹوڈنٹس اس ویڈیو میں میں آپ سے بات کروں گا کوویڈ نائٹین کی سیچویشن اور اوپر سے سماغ کے حوالے سے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں کوویڈ کے حوالے سے اور سماغ کے حوالے سے اپنے چینل پر کیوں بات کر رہا ہوں اس حوالے سے بات کرنا ضروری ہو گیا ہے کیونکہ ایک بڑی اللوجیکل گورنمنٹ نے چھوٹی آناؤنس کی ہے جس میں انہوں نے بقیادہ بتایا کہ سیچڑے اور سنڈے اور منڈے والے دن تمام سکول جو ہیں تمام جنیورسٹیز تمام کولیجز باندھ رہیں گے تو مجھے تو آج تک سمجھ نہیں آئی نہ پیرنٹس کو سمجھ آئی ہے نہ میرے خیال میں ایک اچھا انسان یہی سوچے گا کہ سکول کالج یا یونیورسٹیاں باندھ کرنے سے کیا سماغ کم ہو جائے گی کیا سکول کالج یونیورسٹیاں باندھ کرنے سے آپ کا کوویڈ ختم ہو جائے گا سب سے پہلے تو بڑی ایک حیرتناک اور بڑا غلط بات ہے یہ گورنمنٹ جو ہے ہم لوگ گورنمنٹ کے اداروں کو سپورٹ کرتے ہیں گورنمنٹ کے اداروں کا خلاف نہیں ہے لیکن جو ڈیسیزن غلط ہے جو فیصلہ غلط کیا گیا ہے گورنمنٹ کی طرف سے اور جو سٹوڈنٹس اور پیرنٹس کے حق میں نہیں ہوں اس میں تو ہم بولیں گے اور لازمی بولیں گے دیکھیں جی ہمارے سٹوڈنٹ پہلے بھی بڑا سفر کر رہے ہیں پچھلے دو سالوں سے دوزار انویس سے یہ سٹارٹ ہوا کوویڈ والا سلسلہ آپ لوگ انہیں آن لائن پر ڈالا پھر آپ لوگ انہیں امتحان جو لیے وہ بھی فیر نہیں تھے چاہے جو ایف ایسی کے اگزام ہوئے چاہے میٹرک کی اگزام ہوئے چاہے ایم ڈی کیٹ کا ریزائیٹ آیا یا ای کیٹ جو تھا جیسے جتنے بڑے اگزام ہوئے کوئی بھی فیر نہیں تھا اور کیا ہوا میرٹ کرائیٹریے کو تو آپ نے کم کرنا تھا گورنمنٹ سے میں مخاطب ہوں کیا آپ نے میرٹ کو کم کرنا تھا اور میرٹ اس بات ہنڈرڈ سے بھی پلس چلا گیا یہ آپ نے میرٹ کو کم کی ہے آپ نے بچوں کو اگزام لینا تھا تھوڑے سختی لے کیا نہیں تھی آپ نے گیارہ گیارہ ساں نمبر باٹھ دیئے یہ کام کیا آپ نے چلے ٹھیک ہے بچوں کو آپ لوگوں نے ریلیکس سیشن دی کووڈ کی وجہ سے تھوڑے مسائل رہے دنیا بھی اس میں ملوث ہے اس میں کووڈ کے مسائل میں ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں لیکن ہمیں یہ بتایا جائے کہ یہ سموگ کی وجہ سے جو تین دن سکول کالج بند ہو ہے کیا تین دن سکول کالج یا یونیورسٹیاں بند رہنے سے سموگ کم ہو جائے گی اور باقی چار دن میں سموگ نہیں بڑھے گی کیا باقی جو چار دن سکول کالج اور یونیورسٹیاں اوپن کر رہے ہیں بچوں کو بلا رہے ہیں ان تین چار دنوں میں سموگری بڑھے گی کیا کرونا ان کو کچھ نہیں کہے گا ان دنوں میں یہ اللاجیکل سارے کے سارے جتنے بھی ڈیسیجن ہیں جو گورنمنٹ کر رہی ہے یہ سارے کے سارے ان کے ہاتھ میں ہم نہیں ہیں یہ تمام فیصلے جو ہیں بیسیکل یہ کہ میں بات کر ہوں تو یہ مغرب کی طرف سے ان کو بتایا جا رہا ہے ہمارے ایڈیوکیشن سسٹم کو فراب کر رہے ہیں پہلے ہی ایڈیوکیشن سسٹم اتنا اچھا نہیں تھا اب مزید اس کو آپ فراب کر رہے ہیں تو ہماری گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ جناب آپ پرائم مینسٹر صاحب سے یہ ریکویسٹ ہے ہمارے پیرنٹس اور سٹوڈنٹس کی بہار پہ یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ ڈیسیجن لیتے ہوئے نہ صرف جو انوائرمنٹ اس کو دیکھیں بلکہ سٹوڈنٹس اور پیرنٹس کو بھی تو دیکھیں جن کو آپ لوگوں نے پہلے دو ساتھ سے بٹھایا ہوئے جن کو آپ نے آن لائن پر ڈال دیا ہوئے بچہ تو آن لائن پر تو موبائل اور انٹرنیٹ تو ہے شیطان وہ تو بچے کو گمراہ کرتے ہیں وہاں سٹڈی کروا رہے ہیں پیرنٹس اگر ریسپونسیبیلٹی لیتے ہیں یا بچے ریسپونسیبیلٹی لیتے ہیں تو کچھ دارے ہیں چاند دارے بڑے نام ہیں جو آن لائن سسٹر میں ایڈوکیشن پروائیڈ کریں باقی تو گورنٹ اگر میں بات کروں دیاتی علاقوں کی بات کروں وہاں در انٹرنیٹ کی فیسیلٹی نہیں ہے لوگوں کے پاس موبائل ہی نہیں ہے وہاں لوگوں کے پاس لیپ ٹاپ نہیں ہے تو یہ تو سارا آپ لوگ کوئی تفریق کر دیئے نا ایک بڑے لوگ ایک سائیڈ پہ ہو گئے چھوٹے لوگ ایک سائیڈ پہ ہو گئے اب بڑے لوگ کون شہروں والے ان کے پاس ساری فیسیلٹی ہے اور بچارے دیاتوں والے جو بچے ہیں ان کا اپنے فیچر پر برباد کر دیئے تو براہ کرم براہ مہربانی آپ اس ڈیسیجن کے اوپر کوئی نہ کوئی فیصلہ کریں کوئی اچھا فیصلہ کریں پیرنٹس اور سٹوڈنٹ کے ہاتھ میں اور اس میں اس کو بہتر کریں اور جہاں تک سٹوڈنٹ کی بات ہے میں اپنے تمام دیکھنے والے جو بائی سٹوڈنٹ کو دیکھتے اثر ہاتے ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اگر گورنمنٹ نے آپ کا اس حوالے سے کوئی اچھا ڈیسیجن نہیں دے رہے تو آپ آن لائن سسٹم کو فالو کریں اور اپنے سلیبس کا مکمل طور پر صحیح طرح پڑھیں پڑھنے کے بعد اس کے مکمل ایڈیوکیشن اپنا جو ہے اس کے اوپر فوکس کریں اگر آپ لوگ اس چیز سے ایڈیوکیشن سے بھاگیں گے یا آنل سسٹم سے بھاگیں گے پہلے ہی میں آپ کو بتا رہا ہوں اس سال کیا ہوئے میریٹ کہاں یہ آنے والا وقت کیا ہوگا کیسا ہوگا کسی کو نہیں بتا تو آپ اپنی ایڈیوکیشن کے اوپر فوکس رکھیں آنے والا دور ایڈیوکیشن کا دور ہے کمپیوٹر کا دور انٹرنیٹ کا دور ہے آپ اپنے آپ کو اس میں مزید بہتری لائیں تو سٹوڈنٹ ہمیشہ سے ہر یونیورسٹری ہر کالیج ہر ایک ڈیپارٹمنٹ کے حوالے سے اچھی انفرمیشن اپنے سٹوڈنٹس کے لیے لے کے آتا ہے آنے والے وقت میں بھی انشاءاللہ ہم انشاءاللہ اپنے سٹوڈنٹس کے لیے جیسے 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 یونیورسٹریوں میں جیسے جیسے کالیجز میں کوئی بھی اپڈیٹڈ انفرمیشن آئے گی ہم یہاں پر ویڈیو لے کر آئیں گے پہلہ حال آپ لوگوں کے لیے یہ ویڈیو ریکارڈ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم تھوڑا سا گورنمنٹ کو بھی بتانا چاہتے ہیں کہ آپ تھوڑا سا سٹوڈنٹ کو فیور دیں اور سٹوڈنٹ کو ہم یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ آپ لوگ اپنے آن لائن ایڈیوکیشن سٹیڈیز کے اوپر فوکس کریں اور بیسے بھی ایک نئی لہر آنے جا رہی ہے کوئیڈ کی آپ کوئیڈ ایس اوپیز کو مد نظر رکھیں کوئیڈ ایس اوپیز کا خیار رکھیں اور ہم سینٹائیزر اور ماسک استعمال لازمی کریں اگر یونیورسٹری کے حوالے سے کالیجز کے حوالے سے ایڈیوکیشن سسٹم پاکستان کے حوالے سے کسی بھی یونیورسٹری میں کسی بھی حالات کسی بھی مسئلے کا حل آپ نے پوچھنا ہے آپ ہم نیچے کومیٹس کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا اور شیئر کرنا مت بولیں بہت شکریہ